زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اتمنان رکھیں کیونکہ عزت اور زلدت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا کرنے والو سن لو اگر بیٹی عیب ہوتی تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنگن چار چار کلیوں سے نہ مہکتا کمزرف دوست کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ذرا سی تلخ کلامی کے بعد آپ کے عیب لوگوں کو گنوانا شروع کر دیتا ہے جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکامِ الٰہی کی بھی پرواح نہیں کرتا بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں انجان بننا پڑتا ہے تین چیزیں انسان کو اللہ تعالی سے دور کرتی ہیں اپنے عمال کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ کسی چیز کی قدر صرف دو ہی صورتوں میں کرتا ہے ایک تو ملنے سے پہلے اور دوسرا اسے کھو دینے کے بعد حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنچ نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے بس اتنا یاد رکھ لینا ویسے ہم کم بدلتے ہیں مگر جب ہم بدلتے ہیں تو پھر مسلسل بدلتے ہیں زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا جب گصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا تم گلاب کا پھول بھان جاؤ کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے محبت کرنے والے تو کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے پرواہ کرنا نہیں چھوڑتے اگر بدلتے بھی ہیں تو دوسروں کی خواہش پر اور پھر بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں شادی کا کھانا تو ایک وقت کا ہے لیکن اس کے پیچھے بعض اکانت باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی اور انقریب اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو کبھی بے سہارا نہیں رہو گے ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا سیانے کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے بچپن سے ہی اپنی خواہشات اپنے خوابوں کو اندر دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ پانٹتی رہتی ہیں کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے ہم میارے زندگی بلند کرنے کی دوڑ میں میارے انسانیت سے گرتے جا رہے ہیں انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو کچھ لوگ خود کو اکلے کل سمجھتے ہیں جبکہ لوگ کئی بار ان کی باتیں سن کے ان کی اکل پہ کل پڑ چکے ہوتے ہیں پتہ ہے انسان جتنا بھی ڈپریشن میں کیوں نہ ہو جتنی بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو چاہے دنیا کے سارے غم اس پہ ٹوٹ پڑیں مگر ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جس سے بات کر کے من ہلکا لگنے لگتا ہے زندگی پھر سے خوبصورت لگنے لگتی ہے میری زندگی میں وہ انسان آپ تھے اور چاہا تھا کہ آپ کی زندگی میں وہ مقام میرا ہو مگر زندگی میں سب کچھ ہماری چاہت سے تھوڑی ہوتا ہے تمہیں پتا ہے کہ سب سے بڑا افسوس کیا ہے میرے لیے وہ یہ کہ تم نے خود کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ میں تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کر سکوں چونکہ قدردان انسان دوسرے انسانوں کی ایک خامی کو دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں کی قدر کرنا نہیں چھوڑتا تو وائزو نصیت کے نام پہ شیطان اس سے دوسرے انسانوں کے جذبات نہیں مجروع کروا سکتا اور جس کو اللہ تعالیٰ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فہش کاموں کی طرف نہیں لپکتا کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ تعالیٰ کو کھو دے یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے اسے مانگا جائے اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کیجئے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں جب ہماری مجودگی میں کوئی ہماری قدر نہیں کرتا تو اس سے دور اس عارضوں میں چلے جانا کہ اب اسے ہماری قدر ہو جائے گی بلکل ایسے ہی ہے جیسے سوکھی لگڑیوں پہ پانی بھا کے آگ جلانے کی کوشش کرتے رہنا جنہیں احساس نہیں ہوتا نا انہیں کبھی بھی احساس نہیں ہونا آپ ساتھ سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے مانی ہے جیسے ایک نابینہ کے لیے کوسے کزاہ کے رنگ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا سب کچھ کھو کر بھی دوسروں کو خوش رکھتے ہیں ہم نام پرفیکٹ نہیں ہوتے ایک طرف ہم کسی کی بہترین یاد ہوتے ہیں تو دوسری طرف کوئی ہمارا نام لیتے ہی سر سے پاؤں تک سرخ ہو جاتا ہے کوئی ہماری گربت کے لیے ترستہ ہے تو کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہے کوئی انسان صرف اچھا یا صرف برا نہیں ہوتا ہم کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں اور یہی زندگی کی سجائی ہے ہر گزرتے دن ہم سب بھی تو ایک نئے انسان میں ڈھلتے جاتے ہیں وہ انسان جس کو بعض دفعہ پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم یہ تو نہیں بنیں گے مگر قسمت کے آگے سب بے باس تھے میں نے اس شخص سے بہت محبت کی ہے اور اس سے دستبردار ہونے کا فیصلہ میرے سینے سے روح کھینچنے کا عمل تھا مگر میں نے یہ کیا کیونکہ مجھے یہ کرنا تھا اسے کسی اور کے پہلوں میں دیکھنا عذیت کی آخری حد تھی شاید لمحے تو جان لےوا تھی بس گزر ہی گئے قرار آتے آتے ہی آئے گا جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو تم کچھ مال اللہ تعالیٰ کی راستے میں دے دیا کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو سبر کی ایک شرط ہوتی ہے یہ صرف اسی مسئبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ مجود ہو اگر کوئی آپ کے اقائد پہ حملہ کرے تو اسے زبان سے جواب دو اگر کوئی آپ کے جسم پہ حملہ کرے تو اسے ہاتھ سے جواب دو اگر کوئی آپ کے خلوصے نیت پہ شک کرے تو اسے نیک عمل سے جواب دو اگر کوئی آپ کی دیانتداری پہ انگلی اٹھائے تو اسے اپنے دلائل سے جواب دو لیکن اگر کوئی آپ کے کردار پر آپ کی عزت پر حملہ کرے تو اسے کوئی جواب نہ دو زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیٹ جاتی ہیں دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی جس پر کبھی آپ کو گصہ نہیں آتا جس سے کبھی آپ نراض نہیں ہوتے ہاں نراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں کسی کو ایسے ہی خود سے الگ نہ کرنا بچھڑتے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی